وادی نیلم میں شاردہ کا خوبصورت سسپنشن بریج اور اس بریج کے نیچے سے گزرتا ہوا دریائے نیلم جو ہمیں کشمیر کی فوٹوگرافز میں لازمی نظر آتا ہے مگر حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے نیلم کا پانی کچھ گدلہ سا نظر آ رہا ہے مظفرہ بار سے شاردہ کا فاصلہ 136 کلومیٹر ہے اور آپ دریائے نیلم کے ساتھ سا سفر کرتے ہوئے بہ آسانی ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں شاردہ پہنچ جاتے ہیں مظفرہ بار سے دواریاں تک کا روڈ فولی کارپیٹڈ ہے لیکن دواریاں سے آگے شاردہ تک کا روڈ کافی خستہ ہے اور اسی وجہ سے 35 کلومیٹر کا یہ فاصلہ آپ تین گھنٹے میں تیہ کرتے ہیں شاردہ نیلم ویلی کا میڈل پوائنٹ ہے شاردہ سے کیل 19 کلومیٹر ہے یہ سارا راستہ آف روڈ ہے شاردہ سے دس منٹ کی ڈرائیف پر ایک بریج آتا ہے جہاں سے دو روڈ نکل رہی ہیں بائیں طرف جو روڈ اوپر کی طرف جا رہا ہے وہ آپ کو سرگن اور نوری ٹاپ سے ہوتا ہوا جلکھٹ ناران کی طرف لے جائے گا اور یہ سارا راستہ فور بے فور ویکل کا ہے اور دوسرا راستہ دائیں طرف دریاء کے ساتھ ساتھ آپ کو کیل لے جائے گا اس راستے کے دوران آپ دو سے تین بار روڈ کے اوپر سے گزرتے ہوئے تیز پانیوں کو کراس کرتے ہیں جون جون آپ کیل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ویلی کافی وائڈ ہوتی جا رہی ہے دریائے نیلم بھی یہاں خاموشی سے دھیمے انداز میں بہتا جا رہا ہے ایک نہائید ہی خوبصورت وارٹر فال بھی اسی راستے میں آپ کو نظر آتی ہے اس کا صاف شفاف پانی کافی انچائی سے نیچے آ رہا ہے ٹورس یہاں رکھ کر کافی انجوائے کرتے ہیں اور اس کے پانی کی تھنڈک سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہاں ایک سب سے منفرد بات جو میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا وہ ایک ایسی راک ہے جو ایک اینگل سے بلکل انسانی چہرے سے مشابط رکھتی ہے قدرت کا یہ شہکار کسی عجوبے سے کم نہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاردہ سے راستے میں رکتے رکاتے ہم تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیف کے بعد کیل پہنچ گئے ہیں شکر عمدللہ ہمیں سنی ڈے ملا ہے اپنی گاڑی پاک کرنے کے بعد یہاں سے ہم کیبل کار کی طرف جا رہے ہیں یہ سٹیرز چندنے کے بعد جو ہٹ نظر آر رہی ہے وہیں سے کیبل کار سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ دریاء کا کافی چوڑا اور لنثی پارٹ کراس کرنے کے بعد دریاء کے دوسری طرف لے جاتی ہے کیبل کار دوسری طرف سے آتی ہوئی نظر آر رہی ہے اس کی ایک سائٹ پر پاکستان کا قومی پرچم اور دوسری سائٹ پر ازاج جمہو کشمیر کا پرچم بنا ہوا ہے اس پر ایک وقت میں آٹھ افراد سفر کرتے ہیں اور اس پر آنے جانے کا پر پرسن کرایا دو سو روپے ہے کافی ہائٹ پر سے گزرنے کی وجہ سے دریائے نیلم اور دونوں اطراف کے جنگل کا ایریل ویو بھی دیکھا جا سکتا ہے کیبل کار سے اترتے ہی ہمارا ٹریک سٹارٹ ہو گیا ہے جو تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک کا ہوگا ٹریک کے سٹارٹ میں ٹورسٹ کی آسانی کے لیے سٹیپس بنائے گئے ہیں یہاں پر کافی قد آور درخت ہونے کی وجہ سے یہ سارا راستہ کافی سر سبز ہے اور یہاں پر ایک تھنڈک اور تازگی کا احساس ہوتا ہے دراصل یہ اس نننے شہزادے کا دوسرا ٹریک ہے ویسے تو اس سے پہلے یہ ماشاءاللہ رتی گلی کا ٹریک بھی کر چکا ہے لیکن یہ کمپیرٹیبلی اس سے ٹف ہے کیونکہ یہ سارا ٹریک کنٹینیوسلی ہائک ہی ہے بس چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے جاؤ کیبل کار جہاں ہمیں اتارتی ہے وہاں سے دو راستے اوپر اڑنکیل کی طرف جا رہے ہیں دائیں طرف والا راستہ بائیں طرف والے راستے کی نسبت تھوڑا لمبا ہے لیکن کمپیرٹیبلی ایزی ہے اور وہ راستہ اوپر آرمی ہٹس کی طرف جاتا ہے مقامی لوگ خچر اور گھوڑوں پر اپنی روز مرہ کی اشیاء لانے لے جانے کے لیے اسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں ویسے اگر آپ نوٹ کریں تو اس ٹریک میں کئی جگہ زیر زمین درختوں کی جڑوں سے ہی سٹیپس بنے ہوئے ہیں جن پر پاؤں رکھ کر آپ بہ آسانی اوپر چڑھتے جاتے ہیں ہم نے اڑنکیل جانے کے لیے بائیں طرف والے راستے کا انتخاب کیا ہے زیادہ تر ٹورس اسی راستے سے اڑنکیل کا سفر کرتے ہیں ویسے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹریک ہے لیکن کنٹینوزلی ہائک کرنے کی وجہ سے سانس پھول جاتا ہے اس لیے اسے آرام آرام سے رکھ کر سکون سے کرنا چاہیے جل بازی بلکل نہیں کرنی چاہیے اس ٹریک کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ سارا راستہ لش گرین ہے اور کچھ پودوں اور جڑی بوٹیوں کی ایک الگ سی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے جو کافی ریفریشنگ فیل ہو رہی ہے ڈسٹنس بہت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم رکتے رکاتے بیٹھتے بٹھاتے آسانی سے پنتالیس منٹ میں اڑنکیل پہنچ گئے ہیں اڑنکیل میں روڈ اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اس جگہ کی خوبصورتی ابھی تک قائم ہے آٹھ سے دس سال پہلے یہاں صرف مقامی لوگوں کے لکڑی کے بنے ہوئے ہٹ نوما گھر ہوا کرتے تھے جن سب کی رنگت بھی ایک جیسی اوریجنل لکڑی کی ہوا کرتی لیکن اب تو یہاں پر کافی ڈیولپنٹ ہو گئی ہے کافی زیادہ کلر فل ہوتلز اور ریسٹ ہاؤسز بن گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ جگہ دوسرے پوائنٹس کی نسبت پرسکون اور خوبصورت ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ پوائنٹ ایک کمپلیٹ انٹرٹیننگ پیکج ہے پہلے آپ مزے کی ڈرائیو انجوائے کرتے ہیں پھر کیبل کار کا سفر کرتے ہیں پھر ایک ٹف ہائی کرتے ہوئے جب ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو اتنا دلکش اور خوبصورت سر سبز میدان سامنے آتا ہے کہ اسے دیکھ کر مزہ ہی آ جاتا ہے اور انسان ٹریک کی ساری تھکاوٹ بلکل بھول ہی جاتا ہے ہم نے یہاں پر اپنے سٹے کے لیے رینج ہمالیاں میں اپنی بکنگ کروائی ہے اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام ہوتلز اور ریسٹ ہاؤسز سے کافی ہٹ کر فورسٹ کے ایج پر بنا ہوا ہے اور اس سے آگے کافی گھنہ جنگل سٹارٹ ہو جاتا ہے میرے خیال سے تو یہ سب سے بیسٹ پلیس ہے یہاں سٹے کرنے کے لیے کیونکہ یہ بالکل الگ تھلگ ہے رش سے شور شرابے سے انسان بچا رہتا ہے اور انجوائے کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے اگر آپ پر سکون فضا میں اور پلیسنٹ پلیس پہ سٹے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہاں آ سکتے ہیں ویسے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم تھوڑا فریش ہونے کے بعد لنچ کریں گے اور پھر تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد شام کو انشاءاللہ اڈنکیل کو ایکسپلور کریں گے موسیقی 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 لیکن دھوپ میں بھی بڑے مزے کی تھنڈک تھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے ویسے آپ ان گھروں کا سٹرکچر چیک کریں نیچے تقریباً آٹھ فٹ کی دیوار پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کا سارا سٹرکچر لکڑی کا ہے یہاں پر ہم چہل قدمی کرتے جنگل میں کافی آگے تک آگئے ہیں یہاں پر مقامی لڑکوں کے درمیان کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے ماؤنٹن ایریاز میں موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جب ہم پہلے یہاں آئے تھے تو کتنی مزے کی دھوپ نکلی ہوئی تھی اب یہاں ہر طرف گہرے بادل چھا گئے ہیں پر ایک چیز کا دکھ ہے کہ جتنی تیزی سے یہاں ڈولپنٹ ہو رہی ہے اتنی ہی تیزی سے درختوں کی کٹائی بھی ہو رہی ہے موسیقی اس نے کچھ نہیں دیکھتا جی وہ کچھ نہیں دیکھتا اورا نہیں کچھ کرتا نا دادا گوڑے نے تو نیزے سہی میں اچھا جب پیچھے دیکھتا تھا میں نے آپ سے کہا تھا پاؤں یہ پوزیشن میں رکھیں پاؤں گر آپ یہ ایسے کر کے رکھتے تو پھر وہ پوزیشن نہیں ہونی تھی میں جب دیکھتا آپ کبھی ایدھر ٹیڑے ہوئے تھا سورج کے طلوع ہوتے ہی اڑن کیل میں زندگی رواں دماں ہو جاتی ہے اور مقامی گھروں کی چمنیوں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ویسے تو اس پرسکون جگہ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا آج ہماری واپسی اڑن کیل کے دوسرے راستے سے ہوگی بچے صبح صبح اپنا بیگ اٹھائے سکول کی طرف جا رہے ہیں اور نظیر بھائی جو ہمارے گائیڈ ہیں ہماری انفرومیشن میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا نظیر بھائی یہ مجھے یہ بتائیں کہ پیچھے تو یہ ہمیں آرمی کا گیسٹہ اس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم مجھے بتائیں یہاں پہ جو ہماری پاکستان کی پوسٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں یہ ادھر سے شروع ہوتی ہے وہ سٹاپ پہ تمام یہ ہماری پوسٹ ہیں اس پوسٹ کا کیا نام ہے یہ نہیں پتا آپ کو یہ لونڈا لونڈا پوسٹ ٹھیک ہے یہ راستہ دوسرے راستے کی نسبت بہت پرسکون ہے یہاں ہمارے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں ہے اور لوگوں کی زیادہ چہل پہل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف پرندوں کی خوبصورت آوازیں صاف سنائی دے رہی ہیں یہ برڈز کی آوازیں سن رہے ہیں جس طرف نظر دڑائیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے اتنا سبزہ کے زمین نظر ہی نہیں آ رہی یہ راستہ دوسرے راستے کی نسبت پرسکون ہے اب یہ اتنا درخ یہاں پہ کٹا پڑا ہے یا پھر یہ خود گر گیا ہے نقصان دیکھیں کتنا ہے یہ بینچ آپ نے چیک کیا رہے ہیں بہت ہی بچھ رہے ہیں یہ کیل نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اب وہ بیچ میں دریائے نیلم ہے جس کو ہم وہ کےبل کا آر یا دولی کے تھروں کروز کر کے انشاءاللہ کیل پہنچیں گے ہاں جی کمپیریٹیو لی یہ بہتر ہے زبردہ زبردہ ماشاءاللہ اب اسی طرح ارام نام سے ہم گھر پہنچیں انشاءاللہ فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ یہاں سے ہم روانگی کریں گے واپس موسیقی 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 موسیقی